بسم اللہ وقفان ووہین دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید تازہ ترین خبروں کے مطابق کراچی میں خفیہ داروں کی رپورٹ پر پی سی ہوتل کے جنرل مینجر جیفری سکورٹ کو حراست میں لے لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق جیفری سکورٹ پر الزام ہے کہ اس کا تعلق امریکہ کے خفیہ ایجنسی سی آئی اے سے ہے لیکن پی سی ہوتل کی انتظامیہ نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ ان کے مینجر کا سی آئی اے سے کسی قسم کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا اور اس بارے میں چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی سی ہوتل کے موقف کو درست تسلیم کر لیا جائے تو جیفری سکورٹ کو پاکستان کے خفیہ ایداروں نے کس جرم میں گرفتار کیا ہے اور اس کی گرفتاری کے پیچھے آخر کون سا اہم راز ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے دوستو پاکستانی خفیہ ایجنسی پچھلے کئی دہائیوں سے دشمن کی طرف سے کی جانے والی سازشوں جن میں خاص طور پر ہمارے پروسی ملک انڈیا کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی بھی اہم کردار ادا کرتی رہتی ہیں ان سب کا نہ صرف اکیلے مقابلہ کر رہی ہے بلکہ ان کی سازشوں کو بھی ہر دفعہ ناکام بنا دیتی ہے اگر ماضی پر نظر دڑائیں تو ہمارا میڈیا یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مشرف حکومت نے امریکیوں کو پاکستان آمد کی کھولی چھوٹی دے رکھی ہے اور بلیک وارٹر کے پاکستان میں آمد کے چرچے تھے جبکہ انہی دنوں میں اسلام آباد میں کئی ایسی رہائش گاہیں بھی سامنے آئیں جہاں امریکی ایجنسی بلیک وارٹر کے کئی اہم رکن گیر کنونی طور پر مقیم تھے جبکہ لاہور میں کی جانے والی ظلم کی وہ داستان جس کا مرکزی کردار امریکی نظار ریمن ڈیویس تھا اور دن دہارے ایک پاکستانی خاندان کی اس نے دنیا اجار دی تھی اگرچہ ہماری پلیس نے اس کو ڈرتے ڈرتے گرفتار بھی کر لیا تھا مگر یہ بھی ہماری داگدہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس وقت کی حکومت نون لیگ نے خاموشی سے اس کو امریکہ روانہ کر دیا تھا اور ظاہری خبروں کے مطابق اس متاثرہ خاندان کے افراد کو خون بہا دے دیا گیا تھا ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ جب ہمارے کفیہ داروں نے بہارت کے جاسوس کربوشن یادب کو گرفتار کر لیا تھا اور بعد ازا سامنے آنے والے حیرانکن انکشافات کو میڈیا کے سامنے رکھا تو پتا چلا کہ وہ بہارتی نیوی کا ایک حاضر سروس آفیسر ہے اور بروچستان کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں راہ راست ملوث ہے اس دہشت گردی میں سینکڑوں جوانوں اور شہریوں کا کھون جزدے خاک ہو گیا تھا ان تمام ترشواہیت کے باوجود بہارت اس سب سے انکار کرتے ہوئے اپنا مقدمہ عالمی عدالت میں لے گیا تھا اگرچہ وہاں بھی بہارت کو شرمیتگی کا سامنا کرنا پڑا مگر توحال یہ صفحات قاتل زندہ ہے اور اپنے مقدر کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے اگر آج حکومت عمران خان کی بجائے نواز شریف یا زرداری جیسے حکمرانوں کے پاس ہوتی جو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ماضی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں تو آج کلبوشن یادت بھی کسی ڈیل کے تحت بہارت جا چکا ہوتا اور ریمن ڈیویس کی طریق ایک دفعہ پھر دورائی جاتی بہارت اور اسرائیل کی باہمی سازش تھی کہ وہ کہوٹا پر پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو نقصان پہنچانے اور پاکستان کو فتح کرنے کی امید کے ساتھ نشانہ بنانے کی ہماکت کرے گا مگر آئی ایس آئی نے نہ صرف اس سازش کا بروقت ادراک کیا بلکہ اس سازش کو بے نقاب کیا اور اس وقت پاکستان کے حکمران نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس جاریت اور حملے کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اور پھر پاک فضائیہ کے تین گروپس تیار کیے گئے تھے جن میں سے ایک کے ذمہ اسرائیلی ایٹمی پلانٹ جبکہ دوسرے کے ذمہ بھارتی ایٹمی پلانٹ پر حملہ اور تیسرے گروپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسرائیل اور بھارتی تیاروں کو فضاء میں ہی تباہ کر دے گا جو پاکستان کی طرف ناپاک ارادوں سے بڑھنا چاہتے تھے جب امریکہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے فوراں بھارت اور اسرائیل کو انتباہ جاری کیا کہ وہ اس خودکشی سے باز رہیں ان تمام واقعات کے تناظر میں اگر اب اس حالیہ جیفری سکورٹ والے واقعہ کو بھی دیکھا جائے جس کے بارے خفیہ اداروں کی اطلاعات تھیں کہ پی سی ہوتل میں تائنات اس مینیجر نے ہوتل کی نوی منزل میں موجود اپنے کمرے میں ایک ایسا مواد رکھا ہوا ہے جو کہ امریکی سی آئی اے سے رابطوں کی تصدیق کرتا ہے جب ہمارے اداروں نے ہوتل کے اس مذکورہ کمرے پر چھاپا مارا تو وہاں سے متعدد ایسے حساس دستاویزات برامت ہوئیں جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی نئی سازش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس کے کمرے سے کئی جاندی نمبر پلیٹے بھی برامت کی گئی تھیں جو کہ ممکنہ طور پر دہشتگردی میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو لگائی جانی تھی یہ نہ صرف پاکستان میں دہشتگردی کی سازش کرنے میں مصروف تھا بلکہ حالیہ ہونے والی دہشتگردی کا ماسٹر مائنڈ بھی ثابت ہو سکتا ہے پی سی ہوتل کے اس کمرے میں مارا جانے والا چھاپا خفیہ آداروں کی طرف سے نشان دہی کرنے کے بعد کی جانے والی ایک اہم کاروائی ہے اور یہ بات بھی علم میں آئی ہے کہ جیفری سکارڈ نے سندھ اور بلوچستان میں مجھون چند ایسے مشکوک افراد سے ملاقاتیں بھی کی ہیں جن کے رابطے پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ بتائے جاتے ہیں اس بات کی کبھی امید ہے کہ جیفری سکارڈ سے کی جانے والی تفتیش کے بعد اور بھی کئی مشکوک افراد کو گرفتار کیا جائے گا ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اپنے سنہری دور سے گزر رہا ہے اور کرپ حکمرانوں اور بدترین دہشتگردی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور اپنے ماضی سے کٹ کر بہترین مستقبل کی طرف ہواں دواں ہے جو کہ پاکستان کی معاشی خوشحالی کی علامت ہو سکتی ہے اور اس وقت عمران خان کی شکل میں ایک اماندار اور نڈر انسان کی حکومت ہے جو کہ پاکستان اور آنے والی نصفوں کا سوچ رہا ہے اور اگر اب جیفری سکارڈ مجرم ثابت ہوتا ہے تو اس بات کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ وہ ڈیل کی صورت میں واپس بھیجا جا سکتا ہے جس طرح پاکستان کے اس گمنام سپاہیوں نے ملک دشمن اناثر پر اپنی نگاہیں رکھی ہوئی ہیں ان کی وجودگی میں پاکستان کے خلاف کوئی سازش بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات ملتے ہیں